نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سفاقت ہے دیش میں کرونا ویرس کے روزانہ ہزاروں نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں سرکار کے طرف سے ہم ہماری پر کابو پانے کے لیے احتیاطی قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی جاگ رکھ کیا جا رہا ہے اکٹوبر سے دسمبر تک کا سمیں توہاروں کا ہے نوراتری، درگا پوجہ، دشہرہ، دیوالی سمیت کئی بڑے توہار آنے والے ہیں لیکن اس سیزن میں کرونا کے فیلنے کا بھی اتنا ہی خطرہ ہے توہاروں کے دوران کرونا کے خطرے کو دیکھتے ہوئے ہیلتھ منسٹری نے نئے دیشہ نردیش جاری کیے ہیں سواسمنت والے کے مطابق کنٹینمنٹ زون کے اندر لوگوں کو گھر کے اندر ہی توہار منانے کی سلحہ دی گئی ہے سواسمنت والے نے کہا کہ کنٹینمنٹ زون کے علاوہ باقی سبھی جگہوں پر توہاروں سے جڑے آئیوجن کیے جا سکیں گے ساتھی جنتہ سے ایک دوسرے سے کم سے کب چھے فیٹ کی دوری بنا کر رکھنے کی اپیل کی گئی ہے وہی سابجنک جگہوں پر ماسک لگانا ضروری ہے اس کے علاوہ تہوہاروں سے جڑے میلے، ریلی، پردرشنی، سانسکوٹ سمہاروں، جلوس اور کانسرٹس کے آئیوجکوں کو تھرمل سکریننگ، سوشل ڈسٹینسنگ، سینٹائزیشن جیسے اپائیوں کا پالن کرنے کے لیے یوشنا تیار کرنی ہوگی اس کے علاوہ ریلی یا چلوس کے لیے پہلے سے لوگوں کی سنکھیا تیار کرنی ہوگی اس سے زیادہ لوگوں کے آنے پر ترنت کاروائی کرنی ہوگی سبھی ماندنڈوں کا صحیح طریقے سے پالن ہو رہا ہے یا نہیں اس کی نگرانی کے لیے تھوڑی تھوڑی دوری پر کلوز سرکٹ کیامرے ہونے چاہیے تھوکنے پر کڑائی سے پابندی ہے خاصتے یا چھیکتے سمیں موں اور ناہ کو صحیح طریقے سے کور کریں اس کے علاوہ سباسمنتوالے کی طرف سے جاری ایس اوپی میں کہا گیا ہے کہ 65 سال کی آئیو سے اوپر کے لوگ کمبھیر بیماری سے گرسیت لوگ گربوتی مہلاؤں اور 10 سال سے چھوٹے بچوں کو گھر میں رہنے کی ہی سلاح ہے اس خبر میں فلحالت ناہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بن رہی ہے ون انڈیا کے ساتھ